یا خدا ہند وطن کی تو حفاظت فرماؤں فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت میرا دل میری جان میرا ہندوستان پندرہ اگست انیس سو سنتالیس اسوی کو ہمارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا اسی لیے ہم ہر سال ماہ اگست کی پندرہ تاریخ کو مناتے ہیں یوم آزادی بات کرتے ہیں اپنے وطن عزیز ہندوستان کے کچھ حیرت انگیز حقائق کے بارے میں وہ ملک ہندوستان ہی تھا جب دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف تشریف لائے تھے ہندوستان میں ریلوے ملازمین کی تعداد کئی ملکوں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے جو تقریباً سولہ لاکھ کے قریب ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ پوسٹ آفیس یعنی ڈاگ گھر ہندوستان میں ہے جو تقریباً ایک لاکھ چوون ہزار آٹھ سو سے بھی زائد ہیں ہندوستان میں ہر سال بارہ لاکھ ٹن عام کی پیداوار ہوتی ہے اور یہ وزن تقریباً اسی ہزار بلو ویل کے پرابر ہوتا ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ شاکہ ہاری ہندوستان میں پائے جاتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں جاڑا گرمی اور برسات تینوں طرح کے موسم پائے جاتے ہیں اللہ پاک نے ہندوستان میں ہزاروں اولیاء کرام کو مبعوث فرمایا جن میں ایک نام حضرت سید خواجہ حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے آپ رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان کا پادشاہ کہا جاتا ہے سائنس کی تحقیق کے مطابق ہندوستان میں اکثر بیماریاں کاربن ڈائی آکسائٹ کی زیادتی اور آکسیجن کی کمی سے ہو رہی ہیں جس کی اصل وجہ ہمارے وطن ہندوستان میں پیڑ پودھوں کا کم ہو جانا بھی ہے کیونکہ پیڑ پودھوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن کو باہر کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائٹ کو اندر لے لیتے ہیں الحمدللہ عزوجل وطن عزیز ہندوستان کو ہرہ بھرہ رکھنے کے لیے دعوت اسلامی ہند نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ ہندوستان میں بارہ ملین یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ پودھے لگانے کا ٹارگٹ لیا ہے آپ بھی اس ٹارگٹ میں ہمارا ساتھ دیجئے اور اپنے قریبی علاقوں گاؤں شہروں کسبوں وغیرہ میں پیڑ پودھے لگائیے اللہ پاک ہمارے وطن ہندوستان کو شادو آباد رکھے اور دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرمائے